موسیقی ہلو رموشکار آداب سترکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو اس کارکرم میں ہم آپ کو کچھ جانکار لوگوں سے ملواتے ہیں تاکہ آپ کو دیش دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی گہرائی تک آپ پہنچ سکیں اور آپ کے پاس وہ انفورمیشن ہو جو عام طور پر دوسرے میڈیا کے مادیموں سے آپ کو نہیں ملتی ہے آج ہم ہمارے خاص مہمان ہیں مہاراشترا کے بڑے مراتھی اخبار دیشونتی کے ایڈیٹر جناب پرکاش پہورے جی جن کے اخبار کے پورے مہاراشترا میں تیئیس ایڈیشن چھپتے ہیں اور آپ کسان آندولن کے لیے پچھلے چالیس سال سے ایکٹیو ہیں اور الگ راج کی مانگ ویدربہ کی جو مانگ ہے اس کی سپورٹ میں بھی جو وہاں پر آندولن ہے اس میں بھی بہت ہی اہم بھومی کا نباتے ہیں آپ کے اخبار میں کسانوں کے ایشوز کو خاص اہمیت دی جاتی ہے آج جن ایشوز پر ہم بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں آج ہی بھارت کی راشترپتی دروپتی مرمو جی نے پہلا ابھی باشن دیا ہے سنسد میں اور اس میں موڈی سرکار کی بہت تعریفیں کی ہیں حالانکہ یہ بات کہنے کی ہے عام طور پر یہ بھی اندر کے لوگ جو جانتے ہیں پترکاہ جانتے ہیں کہ جو تقریر پریزیجنٹ کرتے ہیں وہ سرکار ہی بنا کر کے دیتی ہے تو اس میں بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غلامی کی نشانیاں مٹا رہی ہے سرکار پورا دیش دنیا ہمارے دیش کی طرف دیکھ رہی ہے اور بہت ہی ایسی باتیں میں چلتے چلتے تھوڑا سا ایک یہ بتا دوں کہ جو خاص انہوں نے بالکل جو میں بتا دوں اس ابھی باشن میں انہوں نے کہا ہے کہ سرکار کے لگ بگ نو ورسوں میں بھارت کے لوگوں نے انیک سکاراتمک پریورتن پہلی بار دیکھے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا سب سے بڑا پریورتن یہ ہوا ہے کہ آج ہر بھارتی کا آتم بشواس پیر سکر ہے یعنی سیلف کانفیڈنس بہت ہی انچائی پر ہے اور دنیا کا بھارت کو دیکھنے کا نظریہ بدل رہا ہے یہ بات کہی ہے اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ ہمارے سرکار کے جو بہت ہی چہی تھے گوٹم اڈانی ان کے شیئرز گر رہے ہیں بہت بڑی بڑا نقصان ہوا ہے اور اس نقصان کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی عام لوگ بھی پریشان ہیں کہ کیا ان کا پیسہ بینکوں میں محفوظ ہے ہر آدمی چنتت ہے ان ایشیوز پر بات کر رہے ہیں پرکاش پورے جی ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ نے سمی دیا آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ بتائیے کہ راشت پتی کے ابھی بھاشن میں کیا کچھ آپ کو نیا لگا کیا خاص بات کہہ دی جو ایسا لگتا ہے کہ شاید ریالیٹی سے ذرا الگ ہٹ کے انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں عام آدمی کی سوچ الگ ہے اس پیچ میں بہت کچھ الگ نظر آ رہا ہے میں آپ کو دنیا دوں گا کاجمی جی جس طریقے سے آپ نے بہت ہی اہم مدے کو آج ہاتھ لگایا آپ کو بھی بتائیے کہ آج کل میڈیا جو ہے وہ حالا کی ایسے ایسیو کو ہاتھ لگاتی نہیں ہے کیونکہ تو ان کو تو صبح اجنڈا دیا جاتا ہے کہ تم کو آج دن بر میں یہ چیزیں چل کرنی ہے چل کرنی ہے انڈیپینڈن میڈیا تو رہا نہیں ہے سارے کے سارے جو چانل سے وہ سارے کوئی بڑے بڑے کارپورٹ ہاؤس نے خرید لیے ہے اور جو اچھے پترکار تھے کھو جی ان میں سے تو آپ کو بھی پتا ہے رویش کمار سے لے کے تو اپنا پرسند باچپی پرسند باچپی وغیرے سارے کے سارے گھر کو بیت دیئے گئے ہیں کیونکہ وہ انڈیپینڈن تھے اور اپنی اپنی بودھیا چلاتے تھے تو آج کل تو سارے کے سارے ان کو بولے جائے تو آج کل کا جو شبد ہے گوڈی میڈیا اسی طریقے سے گوڈی پترکار ہو گئے ہیں چھڑو وہ ہمارا آج کا بیچے نہیں ہے یہ تو سب کو معلوم ہے جو بول رہا ہوں آپ نے اس کا ذکر کیا ہے راشتر پتنگی کے ابھی بھاشن کا تو اس میں مجھے تو کئی نجر آیا نہیں ہے کیونکہ ایسا ہے کہ یہ جو بھاشن ہوتے ہیں یہ تو جنرلی جو ستہ داری پارٹی ہوتی ہے ان کے طرف سے لکھ کے ان کو بھیجا جاتا ہے اور وہی وہ ریپیٹ کرتی ہے اور راشتر پتی جیت کا تو کام وہی ہے کہ جو ستہ داری پارٹی ہے اس کی تعریف کرے بولے آپ مجھے بتائیے نا کون تھی راشتر پتی تھے اس کے پہلے جنہوں نے ستہ داری پارٹی کی آلوچنا کی تھی مجھے تو یاد نہیں ہے اس طریقے سے کہ کسی نے جا کے سرکار کی کھچائی کی بولا کہ یہ تم نے کیوں نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا یہ تمہارا غلط تھا وغیرے یہ تو ایسا ہے کہ سارا کا سارا ہمارے مہراتھی میں بولتے کہ میں جو ہے وہ مہراتھی میں ہمارے بولتے ہیں کہ آپ مہرے جیسا کرو میں روحے جیسا کرتا ہوں اور دوسرا ایسا ہے کیا بولتے ہیں میرے ہاتھ سے میری پیٹ تھپتہ پھانے یا کھجانے والی بات جو رہتی ہے اس طریقے سے سارا ہوتا ہے یہ پولٹیس کا آج کل کا ایک نجریہ ہو گیا ہے راستر پتھی جی نے تو سرکار کی پوری طریق کی ہے کیونکہ سرکار میں اس کو لکھے دیا ہے یہ بات بالکل طے ہے لیکن انہوں نے نئی بات ایسی کچھ بولی نہیں لیکن جو کچھ انہوں نے بولا ہے کیا آپ اس پر کچھ یقین کر پا رہے ہیں دیکھئے انہوں نے جو ایک بولا اس کے اوپر میں یقین جرور کر رہا ہوں ایک بات جو انہوں نے بولی ہے کہ دنیا کا بھارت کو دیکھنے کا نجریہ بدل گیا ہے جو بولی ہے یہ میں ان کے اوپر بہت زیادہ سہمت ہوں کیونکہ ہمارے طرف دیکھنے کا جو پہلے دنیا کا نجریہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک بہت ہی اوپرنے والی کنٹری ہے بہت میندی کنٹری ہے اماندار کنٹری ہے سونی کی چڑیا ہے آج ہمارے طرف دیکھنے کا جو نجریہ ہو گیا ہے دنیا کا وہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ اس کے اتنی بیوکوب کنٹری کوئی ہو نہیں سکتی جو اپنے خود کے پاؤ پر کلاڑی مار سکتی ہے ہم نے مار لیا ہماری اس کے اندر آپ کو بھی پتائے کہ جس طریقے سے لوگ ڈاؤن کے اندر یا اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں گئی اور دنیا کے ساتھ میں ہم بھی ڈوب گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے جو بولی ہے کہ دیکھنے کا نجریہ بدل گیا ہے میں تو یہ بولتا ہوں کہ نجریہ جرور بدل گیا ہے وہ اچھا نہیں ہوا ہے اور برا ہوا ہے اچھا اچھا ویسے وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کا آتمی بشواس جو ہے وہ بلکل موتی اچائی پر ہے شیرش پر ہے کہاں ہے وہ آتمی بشواس جن کو آپ کی تروب ہے ان کو پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے تو صحیح کہ کون سے لوگوں کا آتمی بشواس آتمی بشواس جو اڈانی ہیں امبانی ہیں اس طریقے سے جو بھی کوئی لوگ ہے جو دیش کے دنیا کو بیوکوب بناتے ہیں اور پوری اپنی خود کی روٹیا سیکھ لیتے ہیں ایسے لوگوں کا آتمی بشواس جرور پڑا ہے اور جو چھوٹا آدمی تھا چھوٹا کسان تھا جو روچ کی مزدوری کرنے والا تھا اور جو اپنی جس کے کارنی دیش پیشانے جاتا ہے وہ آدمی تو انہوں نے ختم کر دیا ہے پورا کا پورا مجھے تو دکھتا ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی آتمی بشواس آتمی بشواس جو اس کی جو بولنی کی جو تاکت تھی کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کا اور ڈیموکراتک کنٹری کا ناغریک ہوں تو وہ جو اس کا آتمی بشواس تھا وہ تو پورا کا پورا ان کا نکل گیا ہے بلکل لیکن آپ نے چھوٹے کسانوں کی بات کی انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا کہ کیندر سرکار کی پراتمکتہ ہے کہ دیش کے جارہ کروڑ چھوٹے کسان جائے وہ ان کی پراتمکتہ ہے یہ چھوٹے کسان دہائیوں سے سرکار کی پراتمکتہ سے ونچت رہے تھے یعنی پہلی سرکاریں ان کو پریاریٹی نہیں دیتی تھی اب انہیں مضبوط اور سمرد کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے سرکار نے پی ایم غریب کلیان ان یوجنا کو نئی نئے حالات کے مطابق آگے چلانے کا فیصلہ لیا ہے یہ سنویدنشیل اور غریب ہتیشی سرکار کی پہچان ہے وہ اس طرح سے بتا رہی ہیں صاحب آپ کسانوں کسانوں کا اددک آپ بتائیے چونکہ آپ کسانوں کو ایشیوز کو بہت مزدیک سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں انہوں نے جو بولا ہے کہ انہوں نے جو بولا ہے کہ انہوں نے جو باتی کر رہی ہے تو انہ کے بارے میں بھی میں راستر پردی جی سے سہمت ہوں وہ جو کہہ رہی ہے کہ ان کی جو جورت کی ایسا ہے کہ پانچ کلو دس کلو انہاج موفت میں دینا یعنے گریبوں کے طرف دیکھنا یہ اگر ان کی سوچنے کی یہ ہے تو وہ صحیح ہے وہ تو ہو رہا ہے گورنمنٹ میں تو یہ چھوٹے لوگ ہیں ان کو تو بھیکاری بنا دیا ہے پانچ کلو دس کلو بیس کلو چاول یا گے ہو جس طریقے سے باتے جا رہا ہے اور ان کو آتمن نرور نہیں ہے تو سرکار کے نرور جب تک کہ سرکار نہیں تھی تک تک کہ وہ جو کی ایسا تھا جو کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے نکھٹو بنا دیا اتنا میں بولوں گا اس کے بارے میں کیونکہ ایسا ہے کہ دیکھیں آدمی کام کرتا ہے یہ بولتا ہے کہ جو سینک ہے ہمارا سینک اور کسان یہ دونوں پیٹ کے بل کام کرتے ہیں آج کیا کر دیا ہے انہوں نے جو بھی کام کرنے والا پسینہ باہنے والا آدمی تھا اس کو انہوں نے کیا کر دیا انہوں نے نکھٹو بنا دیا ہے اور اس کے بعد میں ہم تو ہمارے گاؤ کھڑے کے اندر دیکھتے شراب کی ندیہ بہ رہی ہے ہمارے مہاراستر کے اندر بھلائی ہمارے مہاراستر میں تو شراب بندی بھلائی نہیں ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ شراب کی ندیہ بہ رہی ہے لیکن میں جس گاؤں میں ہوں اس گاؤں کے اندر شراب بندی ہے یہاں پہ ایک دکان نہیں ہے اس کے باوچو ہمارے مہاراستر کے اندر ایسا ہے کہ اگر کوئی گاؤں کے گرام پنچائت نے بول دیا کہ پچاس پرسنٹ کے اوپر لوگوں نے بول دیا کہ ہم کو شراب کی دکان نہیں چاہیے تو گورنمنٹ کو دکان بند کرنی پڑتی میں نے خود کئی دکانیں توڑی تھی جا کے اسی طریقے سے جا کے کیونکہ گورنمنٹ نے بند نہیں کی تھی باوچوڑ اس کے کی جو ہماری پنچائت تھی انہوں نے تو اس کا ٹھراؤ کر دیا تھا کہ ہم کو نہیں چاہیے کی بھڑی بیڈم بنا ہے کہ دیکھئے شراب کی دکان دیتے ہوگا تو یہ پوچھتے نہیں کہ آپ کو شراب کی دکان چاہیے کیا گورنمنٹ خود ہو کے دے دیں گی اور لیکن اگر اس کو بند کرنا ہے تو گورنمنٹ نے بول دی اور اگر پنچائت میں پچات پرسند کے اوپر لوگوں نے اگر بول دیا کہ نہیں چاہیے تو ہم بند کریں گے پھر اس کی پروشت چلو کریں گے وہ بھی ایک ایک دو دو سال لگتے ہیں تو اس کے اندر پھر ایسی ہوا تھا پھر کئی دکانیں بند نہیں ہوئی تو میں نے جا کر وہ بند کر دی توڑ کے پھیک دیا تھا چھوڑا اس بات کو وہ بھی کوئی اپنا ویشو نہیں ہے میں کشما چاہوں گا آپ کو چھوڑا دوسرے چھوڑے کے جانے کے لیے لیکن جو پھلال کی پریشتی ہے ہمارے گاؤ کھیڑی کی بہت بہت بھائنکر خراب ہے کھیڑے پاڑوں میں تو ایسا ہے سب سے مہین بات ہمارے مہارشت کی اندر کی تو بات ایسی ہے یہ کے اندر سے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن بجلی بلکل ہفتے میں تین دین بجلی دن میں ملتی ہے تین دین رات کو ملتی ہے ایک دن بند رہتی ہے بجلی اور اتنی بوری حالت ہے کسانوں کی پھلال میں اس کے باؤ جو بھی مجھ سے پتا نہیں ہے کہ راسترپتی صاحبہ کس راجع کے اوپر دیکھ کر یہ باتیں کر رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی آر کا جو تیلنگانا ہے اس کے طرف دیکھ کے شاہد بول رہی ہوگی کیونکہ تیلنگانا کی پریشتی کسی آر نے بہت اچھی صدار دی ہے میں ابھی پھلال میں تیلنگانا میں جا کے آیا وہاں پر تو ابھی چوبیس گھنٹے بجلی ملتی ہے چوبیس گھنٹے کسانوں کو پانی ہے دس ہجار روپے ان کو سالہ نہ ملتے ہے اس کے بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ ملتا ہے اور پیچھلے چار سال میں وہاں پر ایک بھی کسان کے آتمتیاں نہیں ہوئی وہی پریشتیتی ہمارے مہارا شکی ہے ابھی پھلال میں اس کے بپرید کہ رو جانا چار کسانوں کے آتمتیاں ہوئی رو جانا تو اب اس کے بات میں بجلی کا حال تو ایک دم برا ہے راستے خراب ہو گیا ہے کوئی گاؤ کے شریف ہائیوے ہائی میں بے گھومو تو دکھتا ہی وکاس ہو رہا ہے لیکن وہ ہائیوے چھوڑ کے نیچے اترے تو یہ ہو جا تو مجھے پتا نہیں جی راسترپادی صاحبہ نے شاید تیلنگانا کے طرف دیکھ کے یا اترى پرندیش کے سکتا ہی کچھ گاؤ ہو گئے کی وہاں پر بھی یوگی جی بہت اچھا کام کر رہے ایسا ہے مجھے کان پہ آیا ہے تو وہ دیکھ کے شاید وہ بول رہی ہوں گی یا ان کے پاس میں جو بھی خبر پوچھتی ہے وہ جا کے بولتی ہے راسترپادی صاحبہ کے ساتھ میں تو میں نے تیرا دن کا دورہ کیا تھا جو پردیوادہ ہی پاتھیل تھی تو اس سمیں پہ میں نے دیکھ لیا کس طریقے سے ایک چاوکٹ میں ان کا پروٹوکال ہوتا ہے وہی اس میں بولنا پڑتا ہے وہی بھاشن دینا پڑتا ہے اور وہی بولنا پڑتا ہے تو اس میں تو یہ کیا ہے اس کو ہم لیپاپو دے بھی بول سکتے ہیں یا ایک فارملیٹی نیبھانے والی بات ہے فارملیٹی بانے والی ہمیشہ کی طرح تو وہ فارملیٹی راسترپادی صاحبہ نے نیبھائی ہے ان کو ان کے طرح ان کے طرح جو بات پوچھتی ہے اتنی انہوں نے بولی ہے اب ان کے طرح اگر ساری کی ساری گوڑی گوڑی چیجے پوچھتی ہے اچھے دین ہی پوچھتے ہوگے بہت دلچسپ کہیے ابھی آپ کو یاد دلا دوں کہ ابھی حال ہی میں راسترپتی بھون کا جو مغل گارڈن جس کو کہا جاتا تھا اس کا نام بدل کر کے امرت ادیان کیا گیا ہے اور خود راسترپتی مہدیان اپنے سپیچ میں یہ بات کہیے کہ آزادی کے امرت کال میں دیش پنچ پرانوں کی پریڑنا سے آگے بڑھ رہا ہے غلامی کے ہر نشان ہر مانسکتہ سے آزادی دلانے کے لیے سرکار کوشش کر رہی ہے جو کبھی راجپت تھا اب وہ کرتبپت بنا ہوا ہے یعنی ان چیزوں سے عام آدمی کو کیا کچھ مل رہا ہے انہی آدھی بات یہ ہے کہ کیا ہم ویل فیر اسٹیٹ باقی بچے ہیں یا نہیں کیا عام لوگوں کا پیٹ اس سے بھر جائے گا کہ اورنگ زیب روڈ کا نام بدل دیا جائے اس کا مغل گارڈن کا نام بدل دیا جائے عام آدمی کو کیا کچھ مل رہا ہے اس سے کیا وہ جو ایک دویش اور نفرت کی بھاونہ ہے صرف اسے ہی بڑھانے کا کام ہے کیا یہ تو ہمیں گجارنا ہے تو یہ ساری باتیں ہونے والی ہے لیکن ابھی انہوں نے جو یہ نیا کام کیا ہے کہ جو نام بدل دیئے ہیں اب وہ نام بدلنے سے ہی ان کا آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے یہ کر دیا ہے ابھی جیسے یہ مغل گارڈن کا امروت ادھیان کر دیا ہے راج پت کا کرتا ہوئے پت کر دیا ہے نام بدلنے سے تو ان کو بیتیگت ساتیسپیکشن ملتا ہوگا کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا جیسے ہمارے مہاراستہ کے اندر بھی وہ اورنگا باد کا نام بدل کے انہوں نے سمباجی نگر کر دیا حالانکہ کوئی بولتا تو نہیں ہے کوئی آج بھی جندگی میں بھی یعنی ہے ایون میں بھی اگر کہاں جانا ہے کس کو بولو تو میں تو ہمیشہ بولتا کہ چل اورنگا جا رہے کر کے کیونکہ یہ فالتو کی بات ہے ڈھکوش لے ہے میں ایسا سمجھتا ہوں جو ابھی بھی ڈلی کے لوگوں کو یہ بغل گارڈن کا نام امروط ادیان بولتے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ بیس پچی سال نکل جائے گی کیونکہ اس سے کیا پڑھنے والا گولامی کی نشانیاں یہ بول رہے ہیں گولامی کی نشانیاں اگر ان کو بدلنی ہے تو ہمارا اس کے پہلے جو دو سال کا جو لوگ ڈاؤن تھا اس میں تو کئی چیزیں تھیں ان کے ہاتھ میں کرنے کی کیا کیے انہوں نے اس کے اوپر میں تو سمجھتا ہوں کہ سرکار نے ایک امروط کال یا امروط ادیان کا جو یہ نام بدل دیا ہے میں بولتا ہوں امروط کال تھا گولامی کی لئے پچھلے دو سال جو تھے نا سرکار کے پاس میں امروط کال تھے لیکن دردائیو کی بات ہے کہ موڈی جی کے آجو باجو میں جو بھی لوگ ہیں یا ان کی جو سوچ سمجھے ابھی پتہ نہیں انہوں نے خود کیا یا ان کے آجو باجو کے لوگ ہیں انہوں نے بتایا وہ حساب سے میں پھر بھی تھوڑا بہو بہنیفیٹ اور ڈاؤٹ دینا چاہتا ہوں موڈی جی کو ہو سکتا ہے کہ ان کو آجو باجو کے لوگوں نے گمرا کیا اس لئے انہوں نے جو کچھ نہیں کرنا تھا وہ سارا چیزیں کر دیا دیش کی پوری کی پوری جو ارثہ گتی تھی وہ ساری روک دیا کل نکال دیا گاڑی کے پہیں نکال دیا تو اس طریقے سے لیکن یہ کرنا چاہیے تھا گولامی کی نشانیاں نام بدلنے سے اگر ہوتا تھا تو پھر کیا بات آپ بولیں گے میں ہندو راج بنا رہا ہوں یا آپ بولیں گے کہ میں یہ ریلوے سٹیشن ہی کیا ہے چھوٹے کسانوں کے بارے میں بھی جو ہے چھوٹے کسان تو روج ہی میں رہتا ان کے بیچ میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چھوٹے کسانوں کے بارے ابھی فیلال میں جتنی درگتی ہے پیچھلے سات آٹھ سالوں میں انہوں نے جو بولا تھا کہ دو ہزار بابیس میں ہم کسانوں کی آئے دوگنی کریں گے کسانوں کی آئے دوگنی نہیں ہوئی ہیں کازمی جی کسانوں کا دوگنا ہو گیا ہے کھرچہ دوگنا ہو گیا ہے اور جو آئے تھینا وہ گھڑ گئی ہے پیچھلے دو سال پہلے میں نے کپا جو تھا وہ بارہ ہزار روپے کونٹل سے بیچا تھا ابھی میرے کپاست کی قیمت جو ہے چھ سات ہزار روپے آٹھ ہزار روپے کونٹل تک کے بڑے مشکل سے جاتی ہے کیونکہ اس کے لیے بھی سرکار کی نیتیا انہوں نے جو ایمپورٹ کروا دیا ہے کونٹل کو اور جس طریقے سے نیتیا یہ انڈرسیل اس کے پیور میں کر دی ہے ایمپورٹ کی ڈیوٹی ہٹا دی ہے اس کے قاران ہمارے کپاس کے پورے بھاو گر گئے جس طریقے سے انہوں نے آئیل سیٹ کو ایکسپورٹ کیا آئیل کو ایمپورٹ کر رہے ہیں اور آئیل سیٹ کا ایکسپورٹ روک دیا انہوں نے بلس ایمپورٹ کر رہے ہیں وہ کیا رہا ہے یا ایمپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں پیچھلے چالیس سال کا ان کا ونوے ٹرافک چل رہا ہے کیا کی کسانوں کو رہسانی خاد دے دو اور کسانوں کے نام پہ یہ بولتے کہ ہم نے ایک لاکھ روپے کی سبسیڈی دے کر کسانوں کو جو خاد ہے سستے دے دی ہے ہمارا بولنا ہم کو سستا نہیں چاہیئے نا وہ پیسے آپ ہمارے نام سے ویدیشی کمپنیو کو بریشتے ہو چالیس سال سے وہ ڈائریک ڈھم کو دے دے جس طریقے در تیلنگانا کے اندر کسی آرنے کیا دس سا جار روپے ڈائریک کسانوں کو دے رہا ہے کسانوں کی حالت صدر گئی ہے میں نے ابھی جب تیلنگانا میں گیا تھا تو دیکھا سٹیٹ کو تابے میں لینے دو سال کے اندر جو پانی کی کلت تھی پوری ختم کر دی بجلی کی کلت پوری کی پوری ختم کر دی کورے سٹیٹ کے اندر آج بھی ایک بھی سوسائیٹ نہیں ہو رہی ہے اور سارا کا سارا جو ہے وہاں کا چیتر بدل گیا جس کا میں نے آپ کے ساتھ میں چکر کیا ہے لیکن باقی جہاں جہاں میرا تعلق آتا ہے ہمارے مہارشترک کا بشے لے لو گجرات کا بشے لے لو یا ابھی راجستان میں ہمارے کچھ لوگ آئے تھے گئے تھے وہاں پہ بھی دیکھا تو یہ ایسا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو بشے ہے بہت درگتی کی ہے اتنا میں آپ کو کہوں جی جی تو یہ یہ بہرحال آہ راشپتی مہدیہ نے جو کچھ سرکار نے دیا وہ انہوں نے پڑھ دیا لیکن بہرحال عام لوگ تو پھر بھی راشپتی سے بہت کچھ امید کرتے ہیں آہ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے جو آپ نے بتایا کہ آج تک کوئی راشپتی ایسا نہیں ہوا آزادی کے بعد اسٹیمپ ہے جی 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 بلکل اسٹیمپ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اسٹیبلش ہوئی بات ہے جی جی اب میں اب میں چلنا چاہتا ہوں گوتم اڈانی گوتم اڈانی کے جو شیئرز گرے ایک ریپورٹ جو آئی ہنڈنبرگ امریکہ سے ریسرچ پیپر جو آیا اس کے بعد اچانک بلکل آہ تاش کے پتوں کی طرح سے گرنے لگی کمپنی اور فوراں ہی جو بات کہی ہے اڈانی نے یہ کہا کہ یہ دیش پر حملہ ہے یہ ریپورٹ نہیں ہے یہ دیش پر حملہ ہے تو یہ دیش پر حملے کی بات کیا اسی طرح سے ہے جیسے موڈی جی کو کوئی ڈیسائز کرتا ہے تو دیش دروہی ہو جاتا ہے کیا ہے مطلب کس طرح سے اس کو سمجھا جائے اور عام لوگوں پر اس کا کیا حصہ ہونے والا ہے دیکھیں اڈانی ایز انڈیا آج کے گھلے میں اڈانی امبانی ہم دو ہمارے دو تو نیچرلی یہ کوئی نئی بات میں بھی نہیں بول رہا ہوں تو اڈانی پر حملے کا مطلب یہ ہے کہ دیش پر حملہ ہے یہ بلکل صحیح بات بولا ہے اڈانی صاحب نے کیا بولاؤ بلکل صحیح بات بولا ہے اور جو انفرمیشن ہے قریب قریب آٹھ ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے کس کا نقصان ہوا اڈانی کا نقصان ہوا ہے یہ نقصان جو ہوا ہے دیش کے جو جنتا ہے جنہوں نے اڈانی کی شیئر خرید دیتے کیونکہ مارکٹ میں اس کے ریڈ بڑھ رہے تھے بہاو بڑھ رہے تھے اور یہ بہاو یہی بڑھ رہے تھے تو اور اسی طریقے سے سارا کا سارا ہوا بنای گئی ہے انی کی کمپنیاں فرجی کمپنیاں یہی اس کے یہ کر رہے ہیں یہی خریدی کر رہے ہیں یہی سیل کر رہے ہیں یہی اس کو یہی سیل کر رہے ہیں یہی سیل کر رہے ہیں یہاں جو پورا کھل ہے دیکھیں یہاں ہے کہ جس طریقے سے آدمی کا رائز ہوتا ہے جتنا جھپا جیسے سٹریٹ رائز ہو گیا ہے تو اسی طریقے سے سٹریٹ ڈاؤن پال بھی ہوتا ہے اور آدانی کا ڈاؤن پال چالو ہو گیا ہے لیکن بیشے بس وہی ہے اگر سرکار اس میں آ جاتا ہے ابھی دیکھیں ابھی بجٹ ستر چالو ہو جائیں گا آپ تو دیکھیں کہ ابھی بجٹ ستر ہونے کے باہدود بھی یہ آدانی کا بیشے کوئی زیادہ نکلے گا نہیں کیونکہ سب سے مین بات ہم اگر کھو رہے کوئی چیزے کا اگر ہمارے دیش کو آج سب سے زیادہ جرورت اگر کس کی ہے تو وہ ہے سشکت بپکشت مجھے بتائیے کیا بپکشت کام کر رہا ہے ابھی راہول جی یہاں گئے کشمیر میں انہوں نے بولا کہ ہم اگر کس نے نیمان کیا جو ایشو ہائی نہیں ہے نوان ایشو کو ایشو بنانے کا اور اس کے بعد میں بھاجاب کے ہاتھ میں ایک کیا بلتے اس کو ڈنڈا دے دینے کا ابھی بھاجاب کو تو بہت اچھا ہوگا دیکھو ہم نے تو بول رہے تھے کہ یہ دید دروی ہے کانگریس والے دیکھو یہ واپیس سے 370 لگا رہے ہیں ہمارے میں احمد تھی ہم نے 370 ہٹا دیا اور ابھی دیکھو یہ لارہے ہیں ان کو تو ایشو مل گیا بھاجاب والوں کو اب جی اب اگر ان کو یہ وپکشے کو یہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ ایشو کونسا ہے اور نان ایشو کونسا ہے اور جس طریقے سے اگر کیا بولیں گے اس کو ایک دم گلت باتیں یا بےوکوب باتیں اگر رہول جی کی جیسے آدمی کرتا ہوگا تو اب ان کو تو یہ مدنہ مل گیا موڈی اندھا بھکتر جتنے بھی ہے وہ تو بولیں گے دیکھو ہم تو بولتے دینا یہ اس کو بولنے کا عقل نہیں کر کے پپو ہے کر کے یہ سارا کا سارا جو وشے ہے یہ آخری آخر بھیڑ جاتا ہے وپکشے کے اوپر دیش کا وپکشے اگر مضبوط نہیں ہے تو یہ دیش کے عالت یہی ہونے ایک بات آتا ہے اچھا آپ کو کیا اس یاترہ کے بعد وپکش میں کوئی جان پڑتی ہوئی کچھ مضبوطی کی طرف جاتے ہوئی کوئی چیز نظر آتی ہے یا آپ کو ایسی امید نہیں ہے نہیں ایسا ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے چلو یہ معاملہ صدر رہا ہے دم پکڑ رہی ہے کانگریس لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کی راکیٹ جیس طریقے سے اوپر جاتا ہے اور اسی طریقے سے ایک دم اس کا مو گھوم کے آئے اسی طریقے سے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جیسے میں نے ابھی تین سو ستر کلم کا جیس کا چکر کیا وہ اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ بیوکوب جیسی باتیں کرتے ہیں اور لوگ بولتے ہیں ہم تو بولتے ہیں دینا مودی جی کی سویہ کوئی بکلپ نہیں یہ کرتے ہیں ابھی یہ ساری باتیں جو ہے یہ بہت ساری لمبی چاہوڑی ڈسکشن کی ہے دو ازار چوبیس کا ایلیکشن ایک سال کے اوپر ایک سال پہ ہے ایک در سال پہ ہے تو وہ نیچرلی یہ ایلیکشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ساری باتیں ہونے والی یہ ایک بات دھیان میں رکھتیا یہ کوئی ہوا میں چلنے والی بیچے نہیں ہوئے ہیں یہ سارے چیزوں کے پیچھے کچھ نہ کچھ تھنکنگ ہے کچھ نہ کچھ پلاننگ ہے اور آپ کو میں ابھی بھی بولتا ہوں کہ دو ازار چوبیس میں موڈی جی کیوں آئیں جے موڈی جی کیوں بہت اچھا کام کیا کر کے نہیں آئیں گے لیکن اگر ان کے سامنے رکھنے والی کوئی پارٹی نہیں ہے ہاں ابھی تھوڑی سی آشا جاگرود ہو گئی ہے کیونکہ جو تیلنگانا کے جو چیپ مینیسٹر چندرشکر راو تو انہوں نے ان کے پارٹی کا جو نام تھا تیلنگانا راشترا سمیتی تیلنگانا راشترا سمیتی کا نام اٹھا کے انہوں نے بھارت راشترا سمیتی کر دیا بی آرسی کر دیا بی آرسی کے جگہ پہ تو اس کے باد میں انہوں نے ابھی ہمارے مہارشتر کے اندر بھی پاس تاری کو یہ کر رہے ہے ساوہ لے رہے ہے اور ہمارے جو ریپورٹ ہمارے جو ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ یہ بول رہے ہے کہ لوگوں میں بہت زیادہ جگی ہے کیونکہ مہارشتر کا تیلنگانا سے سٹھکے جو بھاگ ہے اس کے اندر تیلنگانا کے اندر یہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ تو لوگ پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے تو نیچری مہارشتر کے اندر نے کیا تیلنگانا سے سٹھکے بارڈر کی وہ بارڈر سے سٹھکے ایک اکر دو اکر جیمین کھری دیا وہاں کے کسان ہو گئے وہ اور اس کے بات میں وہاں کے تیلنگانا کے ناگری کے قرارے انکو وہاں کی سویدائیں مل رہی ہے تیلنگانا گورنمنٹ مل بجلی مل سارا سارا جو انہج وہ بھی تیلنگانا گورنمنٹ خریت تیلنگانا چیزیں جو ہے اس سے یہ ساب جاہر ہے کس طرح کس کس کو بھوک میں دینا کس کو کس بیٹی کو شاڑی کو ایک لاک روپے دینا کس کو لیکن ابھی پھلال عادت سرکار نے ڈال دی بھو کانگریس سرکار نے بھی ایٹ کیا تھا بھاجے کوالوں نے اس کو بڑا دیا اور ابھی یہ طرح چل رہا تو ابھی اگر چاہیے تو بس ایکیے مار گئے بچا ہے سرکار روکے سامنے کہ لوگوں کو بھیک اوشنا دو دو ہم آپ کو یہ دے دیں گے یہ چل رہا ہے لیکن اس طریقے سے تیلنگانا کا وکات بھی فلال میں چال لوگ خوش ہے ساری سوسائیڈ رک گئے ہیں تو یہ آنے والے دنوں کے اندر یہ دیکھیں گا کہ تیلنگانا بھارت راستر سمیٹی جو ہے اس کو لوگ کتنے طریقے سے مہارا سپورٹ کرتے ہے اس کے ساری چیز ہیں ڈی بہت شکریہ آپ نے تیلنگانا کے حالات کافی بہتر بتائے اور میں سمجھتا ہوں یہ دیش بھر میں جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو اس بات کا انداز ہوگا اور گورننس کا طریقہ ان کا الگ ہے عام کسانوں کو غریب کو مدد دے رہے بجلی بہتر ہے پانی کی حالت بہتر ہے یہ ساری چیزیں اگر بہتر ہوئی ہیں تو ظاہر ہے پورے دیش کے لوگ ہر راج میں رہنے والے لوگ ایسی امید کرتے ہیں کہ انہیں یہ ساری فیسلیٹی ملیں خاص طور پر آپ کے مہاراشترا جس علاقے میں آپ رہتے ہیں ویدربہ میں وہاں تو بہت مشکلات ہیں اس کا بھی آپ نے ذکر کیا آپ نے یہ بھی بتایا کہ راجپتی مہادیہ صرف جو کچھ سرکار بتاتی یا دیتی یا پڑھنے کے لیے وہ تقریر کر دیتی ہے اس سے علاوہ اور کچھ نہیں ہے لیکن بہرحال یہ بات صحیح ہے کہ جی آپ نے ہمیں سمجھ دیا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواز شکریہ جائے بھارس جائے مرس میڈیا اشتار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھر نوڈفیقیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے وائٹس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں